بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پچیس سبق نمبر پچیس پڑھنے سے پہلے ایک نظر ہم سبق نمبر چوبیس پر ڈالیں پہلے سبق نمبر چوبیس میں جو چیز آئی ہے وہ ہے مذکر اور مؤنس کی تعریف اور دوسری جو چیز آئی ہے وہ ہے علامت تانیس مذکر کی تعریف کی گئی تھی کہ جس میں علامت تانیس لفظی یا تقدیل ہی نہ ہو جیسے رجل اور مؤنس جس میں علامت تانیس لفظی یا تقدیلی ہو جیسے زکیہ اور عین پھر علامت تانیس بتائی ہیں کہ وہ چار ہیں تائے مدورہ یعنی تاب شکل ہا جس کو ہم گولتا کہہ دیتے ہیں اور جو وقف کی حالت میں ہا ہو جاتی ہے نمبر دو علیف مقصورہ جیسے سلمہ علیف ممدودہ جیسے حمراء اور تائے مقدرہ جیسے ارزن تو یہ چار علامت تانیس آئی تھی یہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ اور پھر دیکھیں سبق نمبر پچیس اوپر جو مؤنس کی تعریف کی ہے اب مؤنس کی اقسام اس سبق کے اندر بیان کر رہی ہیں مؤنس کی دو تقصیمیں ہوتی ہیں ذات کے عاتیبار سے مؤنس کی دو قسمیں ہیں اور علامت کے عاتیبار سے بھی مؤنس کی دو قسمیں ہیں تو پہلی جو تقصیم ہے مؤنس کی وہ ہے ذات کے عاتیبار سے اور دوسری جو تقصیم ہے وہ ہے علامت کے عاتیبار سے ذات کے عاتیبار سے مؤنس کی دو قسمیں ہیں ایک مؤنس حقیقی اور دوسرے مؤنس لفظی مونس حقیقی کس کو کہیں گے مونس حقیقی وہ مونس کہلاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر اگر آتا ہو تو اس کو کہتے ہیں مونس حقیقی جیسے امرأتن اس کے معنی آتے ہیں عورت اب ظاہر ہے کہ عورت کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ مرد آتا ہے جس کے لئے عربی میں رجلن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں امرأتن ایک ایسا مونس ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے یعنی رجلن ایسے ہی ناقتن ناقتن کے معنی ہیں اونٹنی تو یہ ایک ایسا مونس ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر جملن یہ موجود ہے جملن کے معنی آتے ہیں اونٹ تو یہ ہو گیا مونس حقیقی تو اگر کوئی ایسا مونس ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر آتا ہے تو اس کو مونس حقیقی کہتے ہیں مونس لفظی کس کو کہیں گے مونس لفظی وہ مونس ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے تلحہ تلحتو آپ دیکھیں یہ ایسا مونس ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ تو مذکر کا خود استعمال ہوتا ہے تلحہ تو تلحتو جو ہے یہ مؤنس تو ہے مگر مؤنسے حقیقی نہیں ہوگا بلکہ مؤنسے لفظی ہوگا ایسے ہی ظلمتن ظلمتن کے معنی آتے ہیں تاریخی اندھیرہ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں ظلمتن جو ہے ایسا مؤنس ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہی نہیں ہے یا جیسے قوتن طاقت یہ بھی ایک ایسا مؤنس ہے کہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مؤنسے لفظی تو آپ دیکھیں مؤنس کی یہ دو قسم ہوئی ذات کے اعتبار سے اگر کوئی مؤنس ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر آتا ہے تو اس کو ہم مؤنسے حقیقی کہیں گے جیسے عمراتن کے مقابلے میں رجل ان آتا ہے ناقتن کے مقابلے میں ایبلن آتا ہے یا جملن آتا ہے اور مؤنسے لفظی وہ مؤنس کہلائے گا جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ آتا ہو جیسے تلحا یہ مؤنس تو ہے چونکہ اس کے آخیر میں جو ہے تائے یہ گولتا لگی ہوئی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر کوئی نہیں ہے ظلمتن یہ بھی مؤنس تو ہے چونکہ اس کے آخیر میں تا لگی ہوئی ہے گولتا لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے یا قوتن مثال کے طور پر مؤنس تو ہے کیوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اخیر میں مؤنس کی جو علامت ہے تائے مدورہ وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے تو مؤنس تو ہم اس کو کہیں گے لیکن مؤنس حقیقی نہیں کہیں گے بلکہ مؤنس لفظی کہیں گے تو یہ دو قسمیں ہیں ذات کے احتیبار سے علامت کے احتیبار سے بھی مؤنس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مؤنس قیاسی اور ایک ہوتا ہے مؤنس سمائی اس کو قیاسی پڑھتے ہیں اور سمائی تو علامت کے احتیبار سے مؤنس کی دو قسمیں ہو گئی مؤنس قیاسی اور مؤنس سمائی قیاس کا مطلب ہوتا ہے قائدہ اور سما کا مطلب ہوتا ہے سننا سمیہ اسموں سے ہے یہ سما اس کے معنی حد ہے سننا تو قیاس کا مطلب کیا ہوا اب قیاسی کس کو کہیں گے معنیس قیاسی وہ معنیس جس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود ہو اور ظاہر ہے کہ جب تانیس کے علامت لفظوں میں آ رہی ہے تو قائدے کے اعتبار سے وہ معنیس ہونا چاہیے چونکہ علامت اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہو گیا معنیس قیاسی چونکہ قائدے کے ساتھ میں ہی اس کو معنیس ہم بتلا رہے ہیں ایک ہوتا ہے معنیس سماعی سماعی کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلا ہے کہ سماع کا مطلب تو سننا ہوتا ہے خد اب معنیس سماعی کا مطلب کیا ہے یعنی جو بس سنا گیا ہوں معنیس قائدے کی وجہ سے ہم اس کو معنیس پڑھ رہے ہوں کسی علامت کی وجہ سے معنیس پڑھ رہے ہوں ایسا کچھ نہیں ہے بس ہم نے سن لیا اور سن کر کے آمن نہ و صدق نہ کہہ دیا جی ٹھیک ہے ہم نے آپ سے سنا آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے ہم اس کو معنیس مان رہے ہیں چونکہ آپ نے ہمیں بتا دیا یہ معنیس ہے اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں معنیس سماعی تو سماعی کی تعریف دیکھیں معنیس سماعی وہ معنیس جس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود نہ ہو اب ظاہر ہے بھئی جب علامت تانیس لفظوں میں موجود نہیں ہے تو اب قائدے کے لحاظ سے تو ہم مذکر اس کو مانیں گے اور مذکر اس کو ماننا چاہیے چونکہ علامت اس کے اندر معنیس کی نہیں ہے لیکن اہلِ عرب سے سننے کی وجہ سے اس کو معنیس مان لیا جی اہلِ عرب آپ اہلِ زبان ہوں آپ زبان کے ماہر ہو ہم آپ کو مانتے ہیں اپنا بڑا آپ نے عربی میں کہہ دیا جی فلا لفظ معنیس ہے ٹھیک ہے جی ہم آپ اس کو معنیس مان رہے ہیں بس جیسے آئین آنکھ اس کو معنیس معنوی بھی کہتے ہیں یہ چار جو اقسام تھی معنیس کی یہ بیان کر دی ہیں تو ذات کے اعتبار سے دو قسم بیان کی معنیس حقیقی اور معنیس لفظی اور علامت کے اعتبار سے دو قسم بیان کی معنیس قیاسی اور معنیس سماعی اب تمرین دیکھیں تو یہ جو تقسیم ہے یہ بہت اچھی طریقے سے تمرین میں سمجھ میں آ جائے گی مندجازیہ جملوں کی ترکیب کریں مذکر معنیس معنیس حقیقی معنیس لفظی معنیس قیاسی اور معنیس سماعی کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں نمبر ایک کیا کرنا ہے ہمیں اس میں ترکیب کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم سارے جملوں کی ترکیب کر لیتے ہیں ہادی ہی ناقت اللہ ہادی ہی اس میں اشارہ مبتدہ ناقت مضاف اللہ مضاف علے مضاف مضاف علے سے مل کر کے خبر ہادی ہی کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریا ہوا ارض اللہ ویسیعتن اللہ کی زمین کشادہ ہے ارض مضاف اللہ مضاف علے مضاف مضاف علے سے مل کر کے مبتدہ ویسیعتن خبر مبتدہ خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریا ہوا نصرہ اسامت حمزہ اسامہ نے حمزہ کی مدد کی نصرہ فیل اسامت فاعل حمزہ تا مفعول فیل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا قال زکریہ لزینب قال فیل زکریہ فاعل لام حرف جر زینب مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال فیل کے قال فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فریحت المؤمناتو مؤمن عورتیں خوش ہوئیں فریحت فیل المؤمناتو فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اکلت سلمہ تفاہن اکلت فیل سلمہ فائل تفاہن مفعول اکلت فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہ تو ہو گئی جی اس کی ترکیب اب کیا کرنا ہے ہمیں مذکر اور مؤنس کی پہچان کرنی ہے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنس ہے دیکھیں نا خطن یہ مذکر اور مؤنس میں سے کیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں کہ نا خطن کو ہم اگر مذکر مانیں گے تو کیوں مانیں گے مؤنس مان رہی ہے تو کیوں مان رہی ہے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی آپ اگر مؤنس کی جو علامات آپ نے پڑھی ہیں چار یہ والی یہ ذہن میں آپ رکھیں تائے مدورہ علیف مقصورہ علیف ممدودہ اور تائے مقدرہ یہ چاروں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی ہاں مؤنس جو آپ نے سمائی پڑا ہے تھوڑا سا کہیں کہیں سمجھنا اس کا دشوار ضرور ہوتا ہے اس لئے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ تائے مقدرہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے کچھ چیزیں سما پرچوں کے ظاہر ہے اور جو چیز ہم نے سن رکھی ہے تو اسی کو ہم بتا سکتے ہیں جو چیز ہمارے سامنے آئی ہی نہیں ہے ابھی تک تو اس کے بارے میں ذرا فینسلام مشکل ہو جائے گا لیکن بہرحال دیکھیں ہم مثالیں بڑی آسان سے انہوں نے دی ہیں نا قطن ہم یہ دیکھیں مذکر اور مؤنس میں سے یہ مؤنس ہے نا قطن اور مؤنس کیوں ہیں چونکہ ہم علامت تانیز دیکھیں چار تائے مدورہ علیف مقصورہ تائے مقدرہ تو اس میں سے ظاہر ہے کہ تائے مدورہ جو ہے سب سے پہلی علامت یعنی گولتا تابشکلہ وہ نا قطن کے آخیر میں چونکہ لگی ہوئی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنس ہے اب یہ مؤنس تو ہم نے پہچان لیا یہ تو آسان ہے اب دیکھیں مؤنس کی جو تقسیم ہے اس میں سے ہمیں پہچان کرنی ہے ذات کے اعتبارت سے مؤنس کی دو قسمی تھی مؤنس حقیقی مؤنس لفظی مؤنس حقیقی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو اور مؤنس لفظی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو اب ہم دیکھیں نا قطن نا قطن کے بانا آتے ہیں اونٹنی اب ہم غور کریں کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر آتا ہے یا نہیں آتا تو دیکھا ہم نے کہ اونٹنی ہے اور اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ آتا ہے تو اس کے مقابلے میں جاندار مذکر آ گیا اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ مونس حقیقی مونس لفظی میں سے یہ مونس حقیقی ہے کیوں اس لئے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر جملن آتا ہے ایک بات ہو گئی دوسری دو تقصیم ہے فیال علامت کیا تبارس مونس کی دو قسمیں مونس قیاسی اور مونس سمائی تو اس میں سے ہم دیکھیں کہ مونس قیاسی اور مونس سمائی میں سے کیا ہے تو یہاں پر پہلے ہم تاریف ایک سیزیان میں رکھیں کہ مونس قیاسی کس کو کہیں گے جس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود ہو اور سمائی جس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود نہ ہو تو ہم نے ناقتن میں دیکھا کہ علامت تانیس میں سے جو چار علامت تانیس ہم نے پڑی ہے ان میں سے تائے مدورہ جو ہے وہ تو لفظوں میں موجود ہیں ہاں پر ناقتن میں لگی ہوئی ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مونس قیاسی ہے سمائی نہیں ہے آگے چلیں اللہ جو ہے یہ مذکر ہے چونکہ علامت تانیس یہاں پر موجود نہیں ہے ارض اللہ ویسیہ اللہ کی زمین کشادہ ہے ارض دیکھیں مذکر و مونس میں سے مونس ہے اب مونس جو ہے اس کی تعریف کیا ہے وہ ہمیں کرنی ہے مذکر و مونس میں سے مونس ہے کیوں اس لئے کہ اس میں علامت تانیس تقدیری موجود ہے لفظی تو ہے نہیں ظاہر ہے ارض ان کے اندر تو اگر کوئی پوچھے کہ مونس و مذکر میں سے کیا ہے مونس ہے بھئی کیوں ہے مونس تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ مونس اس وجہ سے ہے کہ اس میں علامت تانیس تقدیری موجود ہے لفظی نہیں کہنا لفظی یا تقدیری بس اتنا کہنا ہے کہ اس میں علامت تانیس تقدیری موجود ہے اب آتے ہیں مونس کی تقسیم کی طرف مونس حقیقی اور مونس لفظی میں سے یہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے یا نہیں یہ غور کر لیں ہم پہلے تو ارزن جو ہے زمین اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مونس حقیقی اور مونس لفظی میں سے مونس لفظی ہے کیوں اس لیے کہ یہ ایسا مونس ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے ایک بات ہو گئی دوسری تقسیم پر ہم آئے مونس قیاسی اور مونس سماعی میں سے یہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم تعریف اس کے ذہن میں لائیں کہ مونس قیاسی اس کو کہیں گے جس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود ہو اور سمائی جس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود نہ ہو اب ارزن کے اندر ہم غور کریں تو علامت تانیس لفظوں میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ مؤنس قیاسی اور مؤنس سمائی میں سے ارزن جو ہے یہ مؤنس سمائی ہے کیوں اس لئے کہ اس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود نہیں ہے ویسیات کشادہ ویسیات ایک مذکر مؤنس میں سے مؤنس ہے کیوں اس لئے کہ علامت تانیس اس کے اندر لفظی ہے ویسیاتن میں تا مدورہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد میں مؤنس کی دو قسمیں مؤنس حقیق کی اور مؤنس لفظی میں سے ہم دیکھیں ویسیاتن کشادہ تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر آتا ہو اس لئے ہم یہ کہہ دیں گے کہ مؤنس لفظی ہے یہ کہوں اس لئے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے مؤنس قیاسی اور مؤنس سمائی میں سے ہم دیکھیں تو علامت تانیس جو کہ لفظوں میں موجود ہے اس میں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولنس قیاسی مولنس سماج میں سے مولنس قیاسی ہے اس لئے کہ اس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے نصرا اسامتو حمزتا اسامہ مذکر اور مولنس میں سے لفظوں کے اعتبار سے ہمیں چونکہ بتانا ہے اب یہ نہیں دیکھنا ہمیں کہ اسامہ تو میرے بھائی کا نام ہے یا اسامہ تو میرے ابب جی کا نام ہے یا اسامہ تو میرے ایک دوست کا نام ہے تو یہ تو آدمیوں کا نام ہے تو مذکر نہیں میں نے جیسا کہ بتایا تھا پچھلے سبق میں بھی کہ لفظوں کے اعتبار سے ہمیں یہاں پر بتانا ہے تو اسامہ لفظوں کے اعتبار سے مذکر اور مونس میں سے مونس ہے جو کہ علامت تانیس لفظی اس کے اندر موجود ہے پھر دیکھیں مونس حقیقی اور مونس لفظی میں سے یہ مونس لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے اور مونس قیاسی اور مونس سمائی میں سے یہ مونس قیاسی ہوگا جو کہ علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے تا مدورہ حمزت جو ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ مذکر و مونس میں سے مونس ہے جو کہ علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے اور مونس حقیقی مونس لفظی میں سے یہ مونس لفظی ہے جو کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر کوئی موجود نہیں ہے مونس قیاسی مونس سماعی میں سے یہ مونس قیاسی ہے جو کہ علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے مذکر مونس میں سے مونس ہے چونکہ علامت تانیس لفظی اس کے اندر موجود ہے مونس کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں مونس حقیقی اور مونس لفظی میں سے یہ مونس لفظی ہے کیوں اس لئے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے علامت کے اعتبار سے مونس کی دو قسمیں مونس قیاسی اور مونس سمائی میں سے یہ مونس قیاسی ہے کیونکہ اس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے اب یہ غور کریں ہم کہ ذکر یا امہ کونسے علامت ہیں پہلی جو علامت ہم نے پڑھی ہے وہ ہے تائے مدورہ تو گولتا یعنی وہ تو اس کا خیر میں لگی ہوئی نہیں ہے دوسری ہم نے جو علامت پڑھی ہے وہ پڑھی ہے علیف مقصورہ کی ہم نے جو تعریف پڑھی ہے علیف مقصورہ کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ وہ علیف لازمہ جو اس میں مورب کے آخیر میں ہو اور اس سے پہلے علیف زائدہ نہ ہو تو یہاں پر ہم دیکھیں اس کے پہلے تو علیف زائدہ ہے حمزہ سے پہلے تو علیف مقصورہ بھی یہ نہیں ہے علیف ممدودہ ہاں البتہ اس کے اندر پائے جا رہا ہے تو علامت تانیس میں سے علیف ممدودہ اس کے اندر ہے زینب مذکر و مونس میں سے مؤنس ہے مونس کیوں ہیں کیونکہ اس میں علامت تانیس موجود ہے اب ہم دیکھیں مونس حقیقی مونس لفظی میں سے چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں عمرات ان کے مقابلے میں تو ہے عورت لیکن زینب اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں اب اس کو عورت سمجھ کر قیمت کہہ دینا کہ آدمی اس کے مقابلے میں مرد اس کے مقابلے میں آتا ہے لفظوں کا مقابلہ ہے جنس کا ویسے مقابلہ نہیں ہے تو لفظوں کے اعتبار سے زینب کا کوئی مقابل لفظ نہیں ہے تو اس لئے یہ مونس لفظی ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آ رہا ہے مونس قیاسی مونس سماعی میں سے ہم دیکھیں تو اس میں علامت تانیس جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ علامت تانیس جو ہے یہاں پر جو ہے وہ مقدر ہے اور مقدر کہا ہے کہ جو کلمیں چار حرفی ہوتے ہیں ان کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ تائم دورہ کے ہی حکم میں ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے مونس قیاسی اور مونس سماعی میں سے ہم اس کو مونس سماعی کہیں گے کیوں اس لئے کہ علامت تانیس لفظوں میں موجود نہیں ہے اہل عرب نے اس کو مونس استعمال کیا ہے تو ہم بھی اس کو مونس استعمال کر رہے ہیں مؤمنات جو ہے یہ مذکر مونس میں سے مونس ہے اس لئے کہ علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے اور مونس کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں مونس حقیقی اور مونس لفظی اس میں سے یہ مونس حقیقی ہوگا کیوں اس لئے کہ مؤمنات اس کے مقابلے میں مؤمنون آتا ہے یا مؤمنتن اصل تو مفرد کا اعتبار چونکہ ہوتا ہے تو مؤمنتن یہ مفرد ہے اور اس کے مقابلے میں مؤمنن لفظ آتا ہے مذکر تو مونس حقیقی ہوگا کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر آ رہا ہے مونس قیاسی مونس سماعی میں سے یہ مونس قیاسی ہے جو کہ علامت تانیس لفظوں کے اندر یہاں پر موجود ہے سلمہ مذکر مونس میں سے مونس ہے اس لئے کہ علامت تانیس لفظی موجود ہے مونس کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں مونس حقیقی اور مونس لفظی سلمہ مونس حقیقی اور مونس لفظی اس میں سے آپ دیکھیں سلمہ کے مقابلے میں کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے تو مونس لفظی ہو جائے گا کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے علامت کے اعتبار سے مونس کی دو قسمیں مونس قیاسی اور مونس سماعی میں سے مونس سمائی ہے اس لئے کہ علامت تانیس یہ مونس قیاسی ہے اس لئے کہ اس میں علامت تانیس لفظوں میں موجود ہے اور وہ کیا ہے علیف مقصورہ اس کے لاشٹ میں تفاہن یہ مذکر و مونس میں سے یہ مذکر ہے جو کہ اس میں علامت تانیس لفظی یا تقدیری موجود نہیں ہے